ہلو نمسکار ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج موڈل پیپر نمبر 19 لے کر کے آپ کے سامنے حاجی رہے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو جب بھی نئے پیپر آئے ملتے رہے سٹارٹ کرتے ہیں پیپر گریڈنگ اپ کے دوارہ کتنی پیڈیوں میں سودھ نسل پرابت کی جا سکتی ہے تو گریڈنگ اپ کے دوارہ اپن ساتھ سے آٹھ پیڈیوں میں سودھ نسل پرابت کر سکتے ہیں دوسرا کیوشن ہے جرسیند فریس وال نمنا میں سے کس کا ادھارن ہے تو یہ کروس بریڈنگ کا ادھارن ہے اگلا کیوشن ہے کٹیلو کھچر اور جیبرویڈ کس کے ادھارن ہے تو کٹیلو کھچر اور جیبرویڈ جو ہے وہ آپ کے پرجاتی سنکرن کے ادھارن ہے نیکسٹ گریڈنگ اپ کے دوارہ ستھائی سی پینٹ پانچ پر تیسٹ سودھتا کس پیڈی میں پرابت کی جا سکتی ہے تو اس کے دوارہ سودھتا جو ہے وہ تین پرتیسٹ سوری تیسری پیڈی میں پرابت کر سکتے ہیں پہلی میں پچاس آگئی پھر سیونٹی فائپ ہوگئی اور پھر ستھائی سی پوائنٹ پانچ پرتیسٹ سودھتا ہوگئی تیسری پیڈی میں ریڈیو ہے تو ریڈیو ایک پرکار کا کیسہ سادن ہے سروے سادن ہے لوگ سوچنا پرنالی کا حصہ ہے تو لوگ سوچنا پرنالی کے حصے کی بات کرے تو مائک ایمپلیفائر لاوڈ سپیکر اپروکت سبھی پرسار سکسہ ہے تو پرسار سکسہ انوپچارک سکسہ ہے اسکول ایم مہاوی دیل میں دی جانے والی سکسہ ہے تو اسکول ایم مہاوی دیل میں دی جانے والی سکسہ اوپچارک سکسہ ہے لگامینٹ یا جوڑوں میں کھنچاؤ کہلاتا ہے تو لگامینٹ یا جوڑوں میں کھنچاؤ ہے وہ سپرین کہلاتا ہے میگٹ ونڈ میں کیڑوں کو مارنے کے لیے کام میں لیتے ہیں تو کیڑوں کو مارنے کے لیے تارپین کا تیل کام میں لیتے ہیں ریبیج کے گھاو کو ساف کرتے ہیں تو ریبیج کے گھاو کو سابون کے پانی سے ساف کرتے ہیں تو اچھا کی نیرنترتہ کا بھنگ ہونا کہلاتا ہے توجہ کی نرنترتہ کا بھنگ ہونا وونڈ کہلاتا ہے عوصدی جو گرباسے میں سنکوچن کو بڑھانے کا کاری کرتی ہے تو گرباسے میں سنکوچن کا بڑھانے کا کاری ایک بولس کرے گی دودھ کے سراو کو بڑھانے والی عوصدیاں کہلاتی ہے دودھ کے سراو کو بڑھانے والی گیلیکٹو گوجیز ہو جائے گی نمنمے سے کون پیساب کو عملی بنانے کا کاری کرتا ہے تو پیساب کو عملی بنانے کا کاری جو ہے وہ کون کرتا ہے NH4, CL اور CL2, A اور B دونوں نمد میں سے کون سی عوصدی رکت کا تھکہ جمنے سے روکتی ہے تو رکت کا تھکہ جمنے سے روکتی ہے اپھرین, EDTA, Sodium, Citrate تو سبھی گھوڑے میں تھوڑے شک کشے رکائیں پائی جاتی ہے تو گھوڑے کی بات کریں تو تھوڑے شک کشے رکائیں کتنی ہوتی ہے 18 ہوتی ہے گھوڑے میں سندھ سیکرم ایم پائیگوئی سٹائل پائی جاتی ہے تو سندھ سیکرم اور پائیگوئی سٹائل مرگے کے اندر ملے گی فاؤل کا کشے رکی ستر ہے تو فاؤل ہے اس کا کشے رکی ستر ہوگا C14, T7 L plus S14 CY4 سے 9 یہ کیا ہے فاؤل کا کشے رکی ستر ہے تو اس ٹائپ کا لگ بگ دو سالوں میں پوچھے ہوئے کیوسن ہے تو یہ ایک بار پھر سے important بنتا ہے C7, T13 L7 S3 CY15 سے 25 کشے رکی ستر کس جانور کا ہے تو یہ کشے رکی ستر جو ہے وہ کس کا ہے کتے کا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھیں جانور کے سریر میں رکت کی ماترہ ہوتی ہے تو جانور کے سریر میں رکت کی ماترہ ہوتی ہے سریر کے بجن کا 8% گائے میں پرتی مائکرو لیٹر رکت میں WBC کی سنگیا ہوتی ہے تو گائے میں پرتی مائکرو لیٹر کتنی ہوتی ہے 7 سے 10 ازار گائے میں سامانے تک کون سا سویسن ہوتا ہے تو گائے کے اندر دیکھیں تو سامانے تک ادھر یہ سویسن ہوتا ہے وقشی سویسن سامانے تک کس جانور میں ہوتا ہے تو وقشی سویسن کی بات کریں تو کتے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ریکٹل پالپیسن کے دورہ گائے میں گرب پریکشن کرتے اس میں فری میٹس مدے گربہ سے دھمنی میں تیز رکھتا پرتی فری میٹس کا مطلب مدے گربہ سے دھمنی میں تیز رکھتا پرتی کس سمیہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک کس سمیہ دیکھنے کو ملتا ہے گرب کال کے 90 دن سے پرسو تک ڈوگ سٹنگ پوجیشن کے بارے میں ایس اتے قطن ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں برون کے اگرپاد آگے کی طرف ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے برون کے پسٹ پاد پیچھے کی طرف ہوتے ہیں غلط بات ہے برون کا مک اگرپاد کے اوپر رکھا رہتا ہے ٹھیک ہے پرسو کے سمیہ برون کے چاروں پیر ایک ساتھ باہر آتے ہیں ٹھیک بات ہے تو یہ ایس اتے قطن ہو جائے گا سور میں کرتری میونی کی لمبائی ہوتی ہے سور کے کرتری میونی کی پرسم ٹرائمیشٹر میں گرپاد کون کراتا ہے تو پرسم ٹرائمیشٹر میں ٹرائی کو مناس جو ہے وہ گرپاد کرواتا ہے گائے کا لیٹی ہوئی عوستہ میں لگاتار فلینک کی اور گردن موڑ کر دیکھنا کس کا لقشن ہے تو یہ ملک فیور کا لقشن ہے ملک فیور کی کس عوستہ میں جس میں گائے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے یعنی کون سی عوستہ جس میں گائے کھڑی نہیں ہو پاتی تو وہ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم تلی بخار کسے کہتے ہیں تو تلی بخار ہے تلی بخار کہیں گے کس کو انتریکس کو دانے میں cfm tdn کرم سے ہوتا ہے دوستو یہاں سے چار کیوسن اپنے گائے بھو گئے ہیں اگلے بار دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے دانے میں cfm tdn کرم سے ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر بات کرے دانے میں cf اور tdn کی تو سب سے پہلے بولیں تو cf جو ہوتا ہے یعنی kruڈ فائبر جو ہے وہ 18% سے کم ہوتا ہے جدر یہ موڑ کھلا وہ جادہ ہے یعنی 18% زیادہ ہے cf کیا ہوتا ہے 18 سے کم tdn کیا ہوتا ہے 60% سے زیادہ ہوتا ہے اور cf 18 سے کم ہوتا ہے پسوکو بوجن کا کتنا حصہ دانہ کھلاتے ہیں تو پسوکو بوجن کا جو کتنا حصہ ہے وہ کیا کھلاتے ہیں دانہ کھلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ون تھرڈ جو حصہ ہے وہ دانا کھلاتے جانور کے شریر میں پانی کی ماترہ ہوتی ہے 65% اگر یہاں 70 ہوتا تو 70 آنسر دے دیتے بینس میں اتپادن راسن دیتے ہیں اتپادن راسن کیا دیتے ہیں ایک کلو دانا پر دو کے جی دودھ پر راجستان کے پرتیک ورس کے چیتر ماس میں گنگور پوجن اتصو دیوش کی تیتھی ہے اس کی بات کرے تو سکل پکس ترتیا ہے اور گلہ بگنگور جو ناد دورہ کی ہے وہ سکل پکس پنچمی کو آ جائے گی چیتر ماس میں وہ ہے کون سا دیوتا ہے جس کی آرادنا اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے گوجروں کی گائیوں کو چوروں سے چھڑوانے ہی تو اپنے پرانوں کی آہوتی دی دیکھو گوگا جی پابو جی تیجا جی ملینات جی سبھی نے ید کیے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے بات کریں گوجروں کی گائیوں لاتشاں گوجری کی جو گائیں تھی ان کو چھڑانے کے لیے تیجا جی نے کیا کیے تھے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی ٹھیک ہے اگلا ہے فورٹی تری اکبر کے ویروچ چتوڑگڑ آکرمن کے سمیں کون سے لوگ دیوتا ید کرتے ہوئے مارے گئے تھے تو اس ٹائم کی اگر بات کرے تو ویر کلاجی جو ہے جنہیں چار ہاتھ والے دیوتا کہتے ہیں سیسناک کا اوتار مانا جاتا ہے پندرہ سو سٹھ سٹھ ایشوے میں ید کرتے ہوئے اکبر کے خلاب کیا ہوئے تھے مارے گئے تھے جیمل فتہ بھی ان کے ساتھ تھے سمیلت کیجئے کیسے نمبر فورٹی فور ہے سمیلت کیجئے یہاں سے اپنے بات کریں ایک طرف لوگ دیوتا دوسرا ہے ان کا سممند قصے ہے تو سب سے پہلے بات کریں کلاجی تو ان کا سممند قصے ہے بھوت پریت اور دوسری بات کریں گوگا جی گوگا جی کا قصے ہیں سرب سے کرنی ماتا قصے ہیں چوہا سے اور پابو جی کو اٹھوں کا لوگ دیوتا کہتے ہی ہیں تو چار ایک دو تین یہ چوتھا آپسن سہی ہو جائے گا پھر اگلا کیوسنیں سمیلت کیجئے ایک طرف لوگ دیوتا دے رکھیں اور دوسری طرف ان کے کیا دے رکھیں ترت اسطل دے رکھیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی اگر بات کریں اپن تلینات جی تلینات جی پانچوٹا گاؤں جالور ٹھیک ہے پرکرتی پریمی تیجا جی تیجا جی پربت سر ناغور دیو نارین جی دیو نارین جی کا کہاں ہے آشند بھیلوارا پابو جی کہاں کولو گاؤں فڑودی کولو منڈ ٹھیک ہے تو یہاں سے آ جائے گا ایک دو چار تین اگلا ہے سمیلت کیجئے رامس نے ہی سمپردائے اور دوسری طرف ان کے کیا دے رکھیں پرورتکتے رکھیں ہیں ٹھیک ہے سیہتھل ہری رامداس دوسرے کی بات کریں کون سا رین تو رین کے لئے اگر آپ کے بات کریں تو رین کے لئے کون ہے سنت دریاؤ جی ٹھیک ہے پھر بات کریں کھیڑا پا تو کھیڑا پا کے لئے سنت رامداس جی اور سہپورا کے لئے سنت رامچرن جی اب یہاں سے بات کریں تو سیہتھل کہاں ہے بیکانیر میں ٹھیک ہے رین کہاں ہے آپ کے ناغور میں کھیڑا پا جو ہے کھیڑا پا کہاں ہے جودپور میں اور ساہپورا کہاں ہے بھیل وادہ میں دوسرا اپسن کیا ہے صحیح راجستان کی لوک وادے انتروں کے ویسے میں کون سا کتن صحیح نہیں ہے تو یہاں سے بات کریں تو بھپنگ ایم راون حتہ دونوں تت وادے انتر ہے ٹھیک ہے الگو جائے مور چنگ دونوں فونک وادے انتر ہے یعنی سوسیر وادے انتر ہے ڈھولک نوبت نگاڑا ہے چنگ تھاپ وادے انتر ہے ٹھیک بات ہے فونک وادے انتر باہ کے ہیں وہ کرنا کو مانگلک اوسروں پر نہیں بجایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات غلط ہو گئی تو چوتھا ہے وہ صحیح نہیں ہے ورس 1921 میں کسانوں کا سوہر ویرودی اندلند کس راجے میں چلا تھا تو یہ جو ہے آپ کے الور راجے کے اندر چلا تھا میوار پرجا منڈل کے پرمک نیتا جنہوں نے بھار چھوڑو اندلند کے دوران 21 اگست 1922 کو گرفتار کیا گیا تھا بے کون تھے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر دیکھیں 49 کے اندر تو مانی کے لال ورمہ تھے بلون سنگھ میتا تھے چیرنجی لال میسر نئی سون لال جی مون لال جی سکھاڑیا تھے تو یہ پہلا اپسن شئی ہو جائے گا رانا کمبہ دورم نیرمیت اچلگڑ کا کیلہ کیس اسطان پر استیت ہے تو یہ ماؤنٹ آبو شیروہی کے اندر استیت ہے بان گنگا کا میلا کہاں لگتا ہے تو یہ جیپور میں لگتا ہے راجستان میں تیوہروں کا آگمن کس تیوہر سے مانا جاتا ہے تیوہروں کا جو آگمن ہے وہ سراونی تیج سے مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تیج تیوہرہ باوڑی لے ڈوبی گنگور مطلب گنگور پہ تیوہروں کی سماپتی مانی جاتی ہے مدیل ایک پرکار کا ہے تو مدیل ایک پرکار کی کیا ہے پگڑی ہے چونپ نام کا آبوشن شریر کے کس انگ پر پہنا جاتا ہے تو چونپ نام کا جو آبوشن ہے وہ ناک پہ پہنا جاتا ہے کنڈورا یا کندورا کندورا یا کندورا جو ہے وہ پہنا جاتا ہے تو یہ کمر میں پہنا جاتا ہے یہ تھوڑے دھیان رکھیں کیونکہ جو انگلیس کا ہندی میں کرتے ہیں کئی بار تو ایسے لکھ دیتے ہیں نمیلکت میں سے کون سا آبوشن کان پر پہنا جاتا ہے تو کان پر پہنا جانے والا کون ہے ٹوٹی بھیلوں میں چھیڑا پھاڑنا کیا ہے یہ تلاک ہے بھیل پورس اپنے بالوں کو ڈھکنے کے لئے سر پر جو پہنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں پوتیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے پوتیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے دامنا نامک آبوشن کہاں پہنا جاتا ہے تو دامنا نامک جو آبوشن ہے وہ کہاں پہنا جاتا ہے ہاتھ میں پہنا جاتا ہے تگڑی پہنی جاتی ہے تو یہ جو تگڑی ہے یہ کہاں پہنی جاتی ہے کمر میں چیتوڑگڑ درگ میں استیت کیرتی استمہ کو مانا جاتا ہے تو چیتوڑگڑ میں استیت جو کیرتی استمہ اسے آدینات کا اس مارک مانا جاتا ہے راجستان کا خجوراؤ نیمن میں سے کسے کہا جاتا ہے تو راجستان کا جو خجوراؤ ہے کیرادو مندر سومیسور بارڈ میر ٹھیک ہے جہاں نگن مورتیاں دیکھنے کو ملتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے راجستان کا خجوراؤ پرشید بنیسور دھام کہاں استیت ہے تو یہ تو نواتاپرا ڈنگرپور سیلا دیوی کا مندر نمنا قتمن سے کس قلعے میں عوثت ہے تو سیلا دیوی کے مندر کی بات کرے تو آمیر قلعے میں ہے جس کا نرمان مان سنگھ نے کروایا تھا نرمان کس نے کروایا تھا مان سنگھ نے کروایا تھا اگلہ کہ اس نے میرانگڑ درگ کس پہاڑی پر نرمت ہے تو میرانگڑ درگ کی بات کریں تو یہ چڈیا ٹوک پہاڑی کے اوپر استahan ہے ہے جس کا نرمان راو جودھا نے کروایا تھا ٹھیک ہے راو جودھا نے کروایا تھا چودہ سو انسٹیسوی میں لوگ دیوتا ملینا جی کا مندر کہاں پر ہے تو ملینا جی کا جو مندر ہے وہ کہاں ہے تلوارا بارڈ میر میں ادھے پور کے نکٹ ایک لنگ جی کا مندر کس ساسک نے بنوایا تھا تو ادھے پور کے نکٹ جو ہے ٹھیک ہے کلاز پور ادھے پور میں بپا راول نے بنوایا تھا کہاں ہے یہ کلاز پوری ادھے پور میں آبانیری مندر کہاں استطح ہے آبانیری مندر جو ہے وہ کہاں استطح ہے دوسا میں ادھے پور میں آہڑ کی چھتریوں کس ونس کے راج پریوار سے سمبندیت ہے تو یہ آپ کے سیسودیا راجون سے سمبندیت ہے پرثم چھتری یہاں پر کس کی تھی پرثم چھتری کس کی امر سنگھ کی جو دھپور میں پراشین راجوں کی چھتریوں ادھیان کے لیے پرثی دستان کا نام ہے تو وہ منڈور ہے سلپ ساسکری منڈل دوارہ منڈل دوارہ رچت گرند روپ منڈن کا سمبند کس وشے سے ہے تو یہ مورتی کلا سے ہے کس سماروں میں کس دیوتا یا دیوی کے سامنے چھوٹے بجے کے بال پہلی بار کاٹے جاتے ہیں تو یہ کاٹے جاتے ہیں جڑولہ اتار نہ کہتے ہیں مرتیو اتصو کے لیے راجتان نم لکت میں سے کون سا ایک نام ہے تو مرتیو اتصو کے لیے تو یہاں پر موثر ہے جندہ کا کرتے ہیں تو اسے جوسر کہتے ہیں اور آدیواشیوں میں اسے کیا کہتے ہیں کانڈیا کہتے ہیں کانڈیا یا کانڈیا کہتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی فور راجستان میں تیاغ پرتا کا سمند کس ورگ کے سماعت سے تھا کس کا تیاغ پرتا کا سمند تو کشتری سماعت سے سن اٹھارس اس تیونیسیو کے ویدروں کے سماعے راجستان میں سینک چھاؤنیا تھی تو کتنی سینک چھاؤنیا تھی چھے کمپنی ادھیکاری جس کے اٹھارس اس تیون کی کرانتی کے دوران کوٹا میں ہرتیا کر دی گئی تھی وہ تھا تو وہ کون تھا میجر برٹن راجستان میں کوٹا راجے میں اٹھارس اس تیون کے مہان ویدروں کا نیترتوے کرنے والے تھے تو اس ٹائم کون تھے لالا جہیدیال تھا مہراب کھاؤں بی تھوڑا نامک سنستان سمندی تھے تو بی تھوڑا نامک سنستان اٹھارس اس تیون کے سو تنترتہ سنگرام سے سمندی تھے اٹھارس اس تیون کے ویدروں کے شروعات کے سمئے ادھے پور میں بیٹریس ریزیڈنٹ کون تھا تو ادھے پور میں بیٹریس ریزیڈنٹ کون تھا کیپٹن سوورس ٹھیک ہے ایٹی ہے جاگتی جوت پتریکہ کا پرکاسن کیا جاتا ہے تو جاگتی جوت پتریکہ کا جو پرکاسن ہے وہ راجستان راجستانی باساسائی تیون سنسکرتی اک آدمی کی اک آدمی بیکانیر ٹھیک ہے دны دھے پور Wing ٹھیک ہے چلیے کیسے نمبر ایٹی ون ہے چین انڈیکس انگیت کرتا ہے تو چین انڈیکس جو ہے وہ انگیت کرتا ہے جانور کی پرزنان قسمتہ مدومکی نرڈ رون میں لنگ نردارن ہوتا ہے تو مدومکی جو نرڈ رون ہے اس میں پروگیمک لنگ نردارن ایسی جین جو دو یا دو سے ادھک لکسنوں کو نینتریت کرتی ہے تو ایسی جین کے لیے کیا بولیں گے پلیو ٹروپک جین ٹھیک ہے پھر نیکسٹ اپن بات کرتے ہیں دو یا دو سے ادھک جین مل کر یادی ایک لکسن کو نینتریت کریں تو اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پولی جین سب سے زیادہ راجہ استریے پسو ملے کس استان پر آئیوجت کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ راجہ استریے پسو ملے جھال رہا ہے پاٹن نامہ کی استان پر اور اگر جلے کی بات کرے تو جلہ کون سا آئے گا نا گور آئے گا راجستان کا سب سے لمبی عودی تک چلنے والا پسو ملہ ہے تو راجستان کا سب سے لمبی عودی تک چلنے والا ہے گوگا میڑی پسو ملہ ہاروٹی انچل کا سب سے بڑا پسو ملا ہے تو ہاروٹی انچل کا سب سے بڑا پسو ملا ہے گومتی ساگر پسو ملا رینولا ایوم ہنی ششت کس کے ادھارن ہے تو رینولا اور ہنی ششت جو ہے وہ ریٹینسن ششت کے ادھارن ہے نرجیو ستے کو سکسم جیویوں رہیت کرنا کس کا کار یہ ہے تو یہ ہے ڈس انفیکٹنٹ کا کار یہ ہے سکسم جیویوں کی سبھی عوستاؤں کو نشٹ کرنا کہلاتا ہے تو سکسم جیویوں کی سبھی اوستاؤں کو نشٹ کرنا کیا کہلاتا ہے اسٹرلائیزیسن کہلاتا ہے جوڑ کے جوڑ میں کسی بھی اڈی کا اپنی استطیق سے وستاپیت ہو جانا کہلاتا ہے تو کسی بھی اسے ڈس لوکیسن کہتے ہیں اب یہاں پر ایک بار پھر سے 93 سے 96 کیسن نہیں ہے اتصرزن تنتر کی سرچنات مک ام کیریات مک اکائی ہے اس کی سرچنات مک ام کیریات مک اکائی ہے نیفرون مانو میں گلومیرولر فیلٹریسن ریٹ ہوتی ہے تو مانو میں گلومیرولر فیلٹریسن ریٹ جو ہوتی ہے 125 ایمیل پر منٹ ہوتی ہے جی ایف آر گلومیرولر فیلٹریسن ریٹ ماپنے کے لئے کون سی سرکرا کام میں لیتے ہیں تو انولین کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے ہنڈریڈ گائے اور کتے میں پیسہ آپ کا پی ایچ کرمہ سے ہوتا ہے گائے میں جو پی ایچ ہے وہ ہوتی ہے 7.5 سے 8.5 اور کتے میں جو پی ایچ ہوتی وہ تھی چھے پوائنٹ ساتھ آما شے کا ٹول بوکس کسے کہا جاتا ہے تو آما شے کا جو ٹول بوکس ہے وہ ریٹیکولم کو کہا جاتا ہے استن گرنتیاں ہوتی ہے جو استن گرنتیاں ہیں وہ روپانترت پسینہ گرنتیاں ہوتی ہے آئین کے بریک ڈاؤن کے لئے جمعیدار لگامنٹ ہے تو آئین کے اس کے بریک ڈاؤن کے لئے جمعیدار ہے میڈین سسپنسری لگامنٹ ہے آئین کا کون سا لگامنٹ الاسٹک یعنی لچلا ہوتا ہے تو یہ آپ کے میڈین لگامنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے لچلا ہوتا ہے گرب کال میں جلا بھرن ہائیڈروپسی اور پریگننسی کہلاتا ہے تو اس ٹائم جلا بھرن یہ کیا ہو جائے گا ہائیڈرو ایلنٹویس اور ہائیڈرو ایمنیون تو اے اور بی دونوں ہو جائیں گے سب سے زیادہ ہونے والا جلا بھرن جس میں ادھر پورن تک گولیں تناو گرست ہو جاتا ہے تو یہ کون سا ہے ہائیڈرو ایلنٹویس گائے میں ہونے والا ممی فکیشن جس میں برون سسک کٹھور ایم چمڑے جیسا ہو جاتا ہے تو برون سسک کٹھور ایم چمڑے جیسا ہو جاتا ہے یہ ہی میٹینک کہلاتا ہے گائے کے علاوہ انی جانوروں میں ہونے والا ممی فکیشن ہے تو گائے کے علاوہ جو انی جانوروں میں ممیفکیشن ہوتا ہے وہ کیا کہلائے گا پیپیریشیس کہلائے گا ایک گھوڑا جس کے فیمپڑوں میں گرگر کے آواز آ رہی ہو ناک سے رکت باہر آ رہا ہے کہاں سے باہر آ رہا ہے ناک سے رکت باہر آ رہا ہے تو یہ انگیت کرتا ہے یہ انگیت کرتا ہے پلمونری ہیمریج ٹھیک ہے کہاں سے رکت باہر آ رہا ہے ناک سے ایک گھوڑا جس کے فیمپڑوں میں گرگر آواز آ رہی ہے اور رکت کہاں سے باہر آ رہا ہے موہ سے رکت باہر آ رہا ہے تو یہ انگیت کرتا ہے یہ انگیت کرتا ہے ہیموپٹائسس کو ٹھیک ہے دھیان رکھنا دونوں کا نمن میں سے نقصیر کا علاج ہو سکتا ہے تو نقصیر کا علاج ناک اور سیر پر تھنڈا پانی ڈالنا ایڈرنیلین کا انجیکشن لگانا ویٹامین کے اور کیلسیم دینا تو اپروکتے سبی اگلا ہے نمن میں سے ففندی جنیت روگ نہیں ہے تو نمن میں سے ففندی جنیت روگ نہیں ہے اس کے بیج بھیڑ کی چوکلا نسل پائی جاتی ہے سکر چورو جنجنو اپروکت سبی نمن میں سے بھیڑ کی نسل نہیں ہے تو یہاں سے اگر دیکھا جائے اوپسن کے حساب سے تو کیا ہے چیگو کسمیری سول لوئی ام کلو سول کرم سے تیار کی جاتی ہے کسمیری سول لوئی ام کلو سول کرم سے تیار کی جاتی ہے تو یہاں سے بات کرے کس میری سول پسمینا لائی بھکروال اور کلو گڑی گوڑی میں کون سے دانت انوپستیت ہوتے ہیں تو گوڑی کی بات کرے تو اس میں کینائن سے وہ انوپستیت ہوتے ہیں راسن نرمان کی ویدی جس میں دو پوسک تتوں کو دھیان میں رکھ کر راسن بنایا جاتا ہے تو یہ ٹو انٹو ٹو میٹریکس ویدی ہے آج گل زیادہ پریوگ میں لائی جانے والی راسن نرمان کی ویدی جس میں راسن نرمان کیس میں پاچکتہ سواد پریہورن گھنتہ سواستے آدھیکہ بھی رکھا جاتا ہے دھیان رکھا جاتا ہے تی ihrer کونسی ہو جائے کی کمپیٹر ویدی پرو بائیٹکس کی سریعنی میں آتے ہیں جو پرو بائیٹکس کو فیڈ ایڈیٹیو کی سریعنی میں آتے ہیں ٹھیک ہے لاشٹ بھوڑن کی بھوتک عوستہ ہے تو جو بھوڑن کی بھوتک عوستہ ہے میس پیلیٹ کرمبل یہ سبھی کیا ہے یہ سبھی بھوجن کی بہتک عوستائیں ہیں یہ سبھی بھوجن کی کیا ہے بہتک عوستائیں ہیں ٹھیک ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے ٹھیک ہے دھنیواد بیسٹو پلک